اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظومین الذین اذہب اللہ عنہ الرسا وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محبت وعالی محمد تمام آشقانِ امامت و ولایت تمام پیروکارانِ امامت و ولایت تمام وہ افراد کے جو آزادی پسند ہیں تمام وہ افراد جو اللہ کی بندگی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کرتے ہیں ان کو عید مباحلہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑا خوبصورت سال ہے کہ الحمدللہ جشنِ آزادی پاکستان چودہ اگست جو بقول بعض مورخین کے پانچ بچ کر بارہ منٹ پر آزادی ملی ہمیں تو پانچ بارہ چودہ یہ سارے چیزیں بابرکت ہیں پھر اس میں محمد و علی کا نام آ جائے اور فاطمہ کا ساتھ ہو جائے تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالی نے اس دفعہ چودہ اگست دو ہزار بیس کو عید غدیر اور عید مباحلہ کے درمیان دے کر کہا کہ اب بھی مخلص ہو جاؤ اپنے ملک سے اب بھی اپنے ملک سے محبت کو باقاعدہ طور پر اظہار کرو اپنے ملک کے ساتھ مفاداری کرو اس لئے کہ یہ اللہ تعالی کا دیاوہ ملک ہے یہ اللہ تعالی کی دیوئی نعمت ہے تصور نہیں کر سکتے اس وقت ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی کتنی مشکلات کا شکار ہے اور یہ جو پرائم انسٹر آیا ہوا ہے اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے اس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر اور پھر آج آپ کو پتا ہے تاریخ میں امت مسلمہ کو ایک خنجر بھی گھوپا گیا وہ بھی چودہ کا اس کو جان بوچ کر کہ اسرائیل کو ایک عرب ملک نے تسلیم کیا اور پورے دنیا میں خوشیاں مانائی جا رہی ہیں اور ایک عجیب غریب پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اس ایامِ ولایت و امامت کی واسطے سے اور خاص کر اس عیدِ سعیدِ مباحلہ کی مبارک بات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پھلنے والے اس حکومت کو جو آلِ یہود سنبھالے ہوئے ہیں اور اسی کی ہم وزن ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ٹرمپ اور ان کی آل کو سب کو نابود فرمالے ہیں جس طرح تُو نے مباحلہ میں مسلمانوں کو عزت و شرافت و قرامت عطا کی اس طرح یہاں پر بھی ہمیں اتحاد اور محبت کے ساتھ ایک ایسی کامیابی عطا فرما کے دنیا دیکھتی رہ جائے مومن کرام مومن مومنات ہماری آج کی گفتگو مباحلہ سے متعلق ہے مباحلہ ہے کیا مباحلہ در حقیقت ایک طرح سے دو طرف جب آپس میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک مناظرہ ہوتا ہے گفتگو دلیل گفتگو دلیل ایک ہوتا ہے آو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور دعا یہ ہوگی کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لانت جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لانت یہ تقریبا آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سچا جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جھوٹا جو ہے وہ برباد نابود ہو جاتا ہے بہت خوبصورت انداز میں مرہوم علمہ فروغ قاظمی نے اس واقعے کو اپنی کتاب تفسیر اسلام میں بیان کیا ہے صفحہ نمبر چار سو بیس میں کہ یمن کے شمالی کوہستان میں سنعہ سے دس منزل کے فاصلے پر نجران ایک زرخیز مقام ہوا کرتا تھا اور اس نجران میں چھوٹی چھوٹی تقریبا تہتر بستیاں یہ کرتے تھے بستیاں پھر ایک جگہ مرکز اس کا بنا دیتے تھے تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں آفات سے مقابلہ کر سکیں اس بستی میں تقریبا چالیس ہزار لوگ رہا کرتے تھے بہتر بستیوں میں ابتدا میں یہ لوگ بدپرست تھے پھر مسیحوں کا ایک بہت بڑا اسکوف یہ ہم عالم دین بھی کہہ سکتے ہیں اگرچہ کہ فرق ہے عالم دین ہونا اور اسکوف ہونا میں ایک فرق ہے لیکن پھر بھی سمجھانے کے لئے یہ سکوف جو ہے وہاں پر آیا اور اس نے اپنے مسیحیت کی تبلیغ کی اور اس پورے نجران کے منطقے کو مسیحی کر دیا اور وہ اپنے زندگی گزارہ کرتے تھے اس دوران حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اور بہت سے لوگوں کو خطوط لکھے وہاں پر نصارہ نجران کے اسکوف کو بھی خط لکھا اور خطاب عمومی تھا جس میں انہوں نے پڑھا اور اپنے اطراف والوں کو بتایا کہ لوگوں یہ خط آیا ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ یا اسلام لے آؤ یا جزیہ دو یعنی دونوں میں سے ایک چیز کو قبول کرنا ضروری ہے انہوں نے اپنے تقریباً چودہ آدمیوں کا ایک وفف تیار کیا جس میں آقب اور سید اور ابو حارثہ کے قیادت میں یہ وفد ہے سید آقب ابو حارثہ ان کی قیادت میں یہ وفد مدینہ آتا ہے اور یہ چودہ افراد آج کل بھی اگر آپ کرسمس اور ایسٹر اور گوڈ فریڈے کے جو تہوار ہوتے ہیں مسیحوں کے دیکھیں گے تو وہ بڑے سونے کے پہنے ہوئے اور بڑے سٹائل میں وہ ایک خاص قسم کے پھر وہ اصالیے پھر وہ تاج پہنے ہوئے یہ افراد جب پہنچے مسجد نبوی میں تو حضرت رکھے میں جب ان کو دیکھا تو اتنا مو پھیل دیا ان کی انہاں کو ٹیس پہنچی ریسے بھی تقبر میں تھے اور مدینہ میں شور ہوا ہوا تھا بھائی مسیح ورادری آئی ہوئی ہیں ان کے بڑے آئے ہوئے ہیں اب یہاں پر یہ لوگ باہر نکلے تو کچھ لوگ ملے ان سے کہا بھئی یہ کیسی شخصیت ہے خود انہوں نے ہمیں دعوت دے کے بلایا ہے کہ آؤ ہم سے بات کرو ہم آئے ہیں تو وہ مو بھیر کے بیٹھ گئے کہنے والے نے کہا نام لیے بغیر کہ ایسا کرو وہ ایک ان کا چچازاد بھائی ہے وہ مزاج جانتا ہے وہ آپ کو بتائے گا نو ہجری کا واقعہ ہے مسلمان اس بات کو کیسے سمجھائیں گے کہ نو ہجری میں بھی مسلمان مدینہ میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اس شخصیت کا مزاج یہ شخصیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جی آج ان باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کوشش کروں گا ریپیٹ نہ کرو لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنی بات کی تعاید میں کچھ چیزیں لے کر آؤں الغرز مولا کائنات امیر المومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام کوئی بلایا گیا کہا گیا کہ نصارہ نجران گیا وقت آئے ہوئے یا بہارسہ ہے یا سید ہے یا عقب ہے اور بھی یہ باقی لوگ ہیں یہ دعوت پر آئے ہیں حضور اکرم کے خط کو لے کر جب مسجد نبی میں داخل ہوئے حضور اکرم ان کو دیکھا تو ان کے سلام کے جواب نہیں دیا اور مو پھیل دیا کہ یہ کیا طریقے کار ہیں مولا کائنات مسکر رہے ہیں کہا ہاں آپ کے لئے طریقے کار شاید قابل قبول نہ ہو لیکن آپ کا طریقے کار ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے کہا ہمارا کیا طریقے کار ہے یہ جو آپ سونے کی انگوٹیاں زورات سجدش کے آئے ہیں ان چیزوں کو رکھیں سائیڈ پہ ہمیں اپنے طرف سے ایک جملہ کہتا ہے چلو اس سے وہ امپریس نہیں ہوتے بلکہ اس سے وہ چڑتے ہیں جو بعد میں پھر مسلمانوں نے اپنے لئے کر لیا شام کی حکومت میں کیا ہوا سو ہیرے جوائرات کے کیا کیا بنا کے پہنے جاتے تھے جو بولا بھولا 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 روم کی حکومت میں بھی یہ ہوتا ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری حیبت نہیں بیٹھے گی بھولا اپنے موضوع پر آئیں یہ سادہ انداز میں جب گئے تو رسول اکرم نے بڑے پرتپاک انداز میں انگیس تکبال کیا گلے لگایا یا مرحل آخر جو احترام کا طریقہ تک احترام کیا جو بھی عرب کا انداز تھا مسجد میں بٹھایا سن نو حجری کا واقعہ ہے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہی کیونکہ تیہ یہ ہوا تھا کہ ہم علمی گفتگو کریں گے اگر علمی گفتگو سے کوئی نتیجہ نکل آئے تو بہت اچھا ورنہ پھر دیکھیں گے کیا ہو گفتگو ہوتے 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 اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بھی ہمارے عیسی اللہ کے فرزن ہیں مذہر اکرم نے فرمایا دیکھو یہ باتیں مت کرو میں تمہیں یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو تم اپنا آپ کو مسیح کہتے ہو تو یہ تم جو سور کھاتے ہو شراب پیتے ہو سب کرتے ہو یہ تو مسیح کے دین و مذہب میں نہیں ہے معذرت کے ساتھ اس کو چھوڑ دو اور تیسا ہے کہ حضرت تیسا کو اللہ کا فرزن کہنا چھوڑ دو میں لگے کہ یہ دوسری بات تم مانی جا سکتے تیسری بات نہیں مانی جا سکتے اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بہودہ باتیں ان کی والدہ کے بارے میں بڑی بہودہ باتیں کی ہیں اور یہ تاریخ میں اپنے جگہ پر مکتوب ہے معلوم ہے اللہ کے حبیب نے ان سے بہت سی باتیں کی لیکن یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں صرف ماں کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش دی ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام تو نہ باب سے پیدا ہوئے نہ باب سے پیدا ہوئے پھر کیا مشکل ہے ان کو افضل سمجھا جائے ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خلق کی جب ہم سنے آل عمران آیت نمبر 59 دیکھتے ہیں اِنَّا مَثَلَ عِيسَٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم خَلَقَهُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ آیت نازلی دیکھو اِنَّا مَثَلَ عِيسَ عِندَ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثال اللہ تعالیٰ کے نزیق حضرت آدم علیہ السلام کے مثال ہے حالکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مثال اولویت رکھتی ہے یہاں پر اور ویسے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایکویجن نہیں بنتی ہے ہونا یہ چاہیے بہب بات ہیو آنی چاہیے اگر تم حضرت عیسیٰ کے مثال دیتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام ان سے زیادہ اس بات کا تقاضی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے قرار پائیں لیکن وہ تو اللہ کے بیٹے قرار نہیں پائیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو بیٹی سے پیدا کیا کن فائے کن لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک لیول پر رکھ کر بیٹی سے پیدا کیا اور کہہ دیا کن فائے کن اللہ تعالیٰ کیا ٹائم سپیس لیمیٹیشنز کا کوئی تصور نہیں پائے جاتا ہمارے لئے سمجھنا بہت مشکل ہے ہمارے لئے سمجھنا بہت مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن بھی ہے اس لئے ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم ٹائم اور سپیس کے بغیر کسی چیز کا تصور کر سکیں اب جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بات کو آگے پڑھا ہے حضور اکرم نے بیان کر دیا وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے تو حضور اکرم خاموش ہو گئے تو آیت نازل الحق من ربکا فلا تکم من الممترین کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تمہارا رب کی طرح سے حق آ رہا ہے جس کو اتبنان وعید اسی کو تلالہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے اب دیکھیں اے میرے حبیب ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ عیسیٰ کے مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح کہ مثال آدم ان کو ہم نے مٹی تھی بیدہ کیا ہم نے تو اس کو اپنے بیٹا نہیں بنایا اس کو کیا کیسے بیٹا بنایا اللہ کا بیٹا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے توہید اور بیدانیت میں بہت بڑا عمر ہے اب جب یہ آیت نظر ہے تو ہمارا حاج جکفی ہے تم سے کہتے بحث کرتے ہیں ان معاملات میں جبکہ علم دلیل آگئی ختم دلیل کے سامنے چو کوئی انہ نہیں کوئی بحث نہیں ہمارے یہ انہانیت پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اور یہی انسان کو مشکلات کی طرف لے جاتے ہیں شیطنت کی طرف لے جاتے ہیں مصیبت کی طرف لے جاتے ہیں آقبت بشر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں آپ نے کسی کو اس کے عیب بتائے اچھا ہمیں یوں کہتے ہو ٹھیک ہے وہ ایک عجیب و غریب جنگ و جدال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے میرے مولا عامل مومن علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن مرآت المومن مومن مومن کائنا ہے دوست ہوا ہے جو آپ کو آپ کے عیبوں سے آگاہ کرے آپ کیونکہ اپنا آپ کو مثلا اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا خاص کر علماء کے لئے کہہ رہا ہوں ایک عالمی دین کو کسی نے پرچی بھیجی بابا اس اس طرح سے آپ ممبر پر باتیں کرتے ہیں میں باتیں کیا کیجئے بعد میں میں نے دیکھا وہ پرچی بڑے احترام سے دی گئی تھی خالب علیہ دین اتنے غصے ہوئے کہ جس نے یہ پرچی بھیجی ہے مجھے بتاؤ ہوانا میں مجلس نہیں پڑھوں گا بڑے مشکل سے سمجھایا گیا بتایا گیا نہیں بابا جو آپ کو آپ کے عیب بتا رہے ہیں وہ آپ کا دوست ہے آپ کی بھلائی چاہتا ہے اور اگر وہ عیب آپ میں نہیں ہے تو شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا یہ آپ پر ہے بھارات من بعد ما جاکم اندل علم اب جبکہ علم آگیا فَقُلْ تَعَلَا نَدُوْ عَبْنَعْنَا وَأَبْنَاكُمْ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو اور پھر فرماتے ہیں وَنِسَا آنَا وَنِسَا آكُمْ ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنی خواتین کو بلاؤ یا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ وَأَنفُسَا آكُمْ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں ثُمَنَبْتَعِلْ اس کے بعد مباہلا کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ بات ختم ہو گئی ہم جوٹوں پر اللہ کی لانت کریں گے اب جناب میدان سجدہ ہے کل کی تاریخ جب سورج نکلا اصحابِ کرام ہمارے آنکھوں سر آنکھوں پر ان کا اعترام میں پچھلی گفتوبوں میں کہہ چکا کہ میرے اصحابِ کرام کی تاریخ کیا ہے میرے سر آنکھوں پر سبب نہ دوکے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آج تو ہم بھی چلیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی اس فتح میں شامل ہوں گے نصارِ نظران کا جو بڑا تھا اس نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ دیکھو کہ یہ سب کو لے کر آجاتا ہے آجاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے پھر ہم بھی موائلہ کریں گے اسے اپنے دین و مذہب پہ اتنا بھروسہ تھا لیکن اگر یہ چیدہ چیدہ لوگوں کو لے کر آتا ہے تاریخ تفسیر پڑے تاریخ تو پھر ہم اسے موائلہ نہیں کریں گے حضور اکرم نے صبح صبح ایک لال کمبل تاریخ میں لکھا ہوا ہے ایک لال کمبل جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں تھمایا اور تھوانے کے بعد کہا کہ یہ چار لکڑییں لے لو اور وہاں میدان میں جاؤ اور وہاں پر اسے ایک خیمہ ٹائپ پر آلے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جاتے ہیں اور چار لکڑیوں پر اولال کمبل ڈالتے ہیں اور خیمہ بنا دیتے ہیں اب لاکھ لوگ ہیں مدینہ میں بجمہ جمع ہیں حضور اکرم کے دروازے کے باہر لوگ کھڑے ہیں جو حج پہ گئے ہیں مدینہ مشرف ہوئے ہیں انہوں نے مسجد مبائلہ بھی دیکھی ہوئے ہیں اب پورا استقبالیاں بنا ہوئے ہیں حضور اکرم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کس شان سے نکلتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں ہے امام حسن علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ آپ کے پیچھے ہیں اور مولا کائنات آپ کے سامنے ہیں ہم فاطمہ تو اب اہلِ بیعت علیہ السلام کا یہ قافلہ اسلام کی حفاظت کے لئے نکلا ہے جو اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک حضرت امام مہدی اجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف اس زمین کو فتح نہیں کر لیتے اور اس زمین پر عدل و انصاف کے پرچب نہیں لہرہ دیتے ابتداء مباحلہ میں ہوئے اور انشاءاللہ انتہا ہمارے آخری امام جب تشریف لائیں گے اور عدل انصاف سے زمین کو بھریں گے تب یہ اہلِ بیعت علیہ السلام سکون سے بیٹھیں گے آپ صرف منظر تصور کیجئے مسجد نبوی سے مسجد مباحلہ تک اگزیکٹ مجھے نہیں آئیڈیا لیکن ساڑھے سات سو میٹر ساڑھے سات سو اور نو سو میٹر کے درمیان کا فاصلہ جو میں تیہ کرتا رہا اور دیکھتا رہا مجھے انتاظ ہے یہ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو ماف کر دیجئے گا کیلومیٹر کے اندر کا مسجد دینے بھوی سے فاصلہ ہے ہم آپ دیکھیں کہ کس شان سے حضور اکرم نکلے ہیں کیوں ابنا میں بیٹی کے دو بیٹے لے کر آئے ہیں کیوں نسان میں تمام ازواج سوائے جن کے انتقال ہوگے سب موجود ہیں نسان میں نہیں آئے کیوں انفرس میں صرف ایک علیہ علیہ السلام آئے اور جب اپنے گھر سے نکلیں آتھ اٹھائیں اور کہا اللہم مہاولاہ آہر بیٹی والے والے یہ میرے آہر بیٹے ہیں تو ان کی حفاظت فرمانا ایک یہ منظر ہے کہ رسول اکرم اپنی بیٹی اپنے نوازوں اپنے داماد کے ساتھ آ رہے ہیں اور نصارہ نجران کا جو رئیس تھا وہ بھی حیران ہو گیا اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پر اور اپنے شاید مجھے نہیں یعنی میں نے تاریخ میں ڈھونڈا نہیں ملا کہ اسے پتا تھا کہ یہ بیٹی ہے یہ دو نوازیں ہو جی داماد ہیں یہ نہیں بس یہ دیکھا کہ پانچ ہستیاں آ رہی ہیں جن کو ہم پنجتن کہتے ہیں جو ہمارے شفاعت کا باعث بنیں گے جو ہمارے یہ قیامت میں ہاتھ پکڑ کر ملے جائیں گے یہ بھی قیامت ہے سغرہ کا منظر تھا حضور اکرم اپنی پوری کمائی لے کر جا رہے تھے یا رسول اللہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ پوری کمائی کو لے کر جائیں ازباج کو لے کر چلے جاتے ہیں بقول کے دامادوں کو لے کر چلے جاتے ہیں کہ غلط ایسا ہے سوے مولا کائنات کے کوئی داماد نہیں تھا اور سوے جنب زہرہ کے کوئی بیٹی نہیں تھی لیکن نہیں میں چند سال سے یہ بات اس موقع پر کہتا ہوں اور میں آج بھی کہوں گا کہ آئے تتھین نازل ہوئی کنفیجن ہو سکتا تھا آئے مبدت نازل ہوئی کنفیجن ہو سکتا تھا سورہ ہل عطا نازل ہوئی کنفیجن ہو سکتا تھا آئے مباحلہ نے ان تمام کنفیجنز کو دور کر دیا کہ اہل بیٹ کون ہیں بلکہ حضور کرم کے جملہ ہی نقل کیا جاتا ہے اللہم لکل نبی اہل بیٹ اے اللہ ہر نبی کا ایک اہل بیٹ کا دائرہ ہوتا ہے میرے اہل بیٹ یہ ہیں دنیا کو بتا دیا اکثر تقریبا نائنٹی پرسن مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے اور اس کے لئے سے بہت سے لوگ شیعہ ہوئے ہیں بہت سے لوگ شیعہ ہوئے ہیں کیونکہ ہونا کیا ہے جھوٹوں پر لانت کرنا اس نے توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا اے ایمان ملو کون ہمات شادقین اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہوئی نہیں سکتے کسی نے زندگی میں ایک لمحہ ایک لحظہ ایک لفظ جھوٹ کا بولا تو وہ سچا نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہو وہ تمہارے امام نہیں ہو سکتا وہ تمہارا رہبر نہیں ہو سکتا وہ تمہارا ولی عمر نہیں ہو سکتا تو وہ آیت وہاں پر آیت تکھیر یہاں پر آیت مودد اپنی جگہ پر انما آیت ولایت انما ولیوکم اپنی جگہ پر قل لا اسالکم علیہ اجراً اللہ مودد اپنی جگہ پر سورہ حلطہ اپنی جگہ پر لیکن یہ تمام آیتیں مبہم رہ جاتی اگر مباحلہ نہ ہوتا کیوں اس لیے کہ کسی بھی موقع پر ایک ساتھ پوری امت نو حجری کا واقعہ ہے بیت الرزوان فتح مکہ اس آخری ایامیں دس حجری حج حجت الودا غدیر اور اس کے بعد امت کی بدبختیاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہ واضح کر دیا کہ میرے بھی دیکھیں حضور اکرم کے لئے یہ اصول ہے وَمَا يَنْتَ قَوْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوَا اَلَّمَوْ شَدِّدًا ہوا اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرتے اپنی طرف سے کام نہیں کرتے وَمَا يَنْتَ قَوْنِ الْحَوَا ہوا ہوا سے بات نہیں کرتے البتہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت دی وہ اپنی جگہ پر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وَحِيُنْ يُوَا عَلَّمُ وَشَدِّدُ الْقُوَا جو شدید طاقت رکھنے والا ہے اس نے تعلیم دیا صرف منظر کو تصور کیجئے پوری رات آپ حیران رہ جائیں گے ایک لاکھ سے زیادہ مدینہ میں مسلمان اتراؤں والے سب کو پتا چلی ہے بابا یہ ہونے والا ہے موبائلہ ہونے والا ہے بہت سو کو شک تھا کہ دیکھئے ہیں کیسے کون جیتا ہے یہ باتیں بھی رہی ہیں آہستہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ نا محرم نا سن لے کچھ بھی بھی تھے چلو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے چمجھتے ہیں میری بات کون جیتا ہے بھی تھا وہاں پر وہ ایسے بھی تھے کہ جن کو پتھاتا کہ جیت کس کی لیکن کون جیتا ہے چلو فیصلہ ہو جائے گا مدینہ میں تھے نا ہم نے کہا نا مدینہ میں سورہ جمعہ کیا پکارتی ہے سورہ جمعہ پکارتی ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو ترکو کا آہ ایمہ آپ کو نماز میں جمعہ میں کھڑا چھوڑ کر تجارت کی باتیں ہوتی بیلوں کی آوازیں اور اونٹوں کی گھنٹوں کی آوازیں آتی تھیں تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تھے نا نماز چھوڑ کے چلے وہ جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے سوچا ہوگا چلو دیکھیں کون جیتتا ہے کون جیتتا ہے والا لفظ یاد رکھئے گا اب یہاں پر نصارہ نجران کے بڑے نکا خبردار ہم مباہلہ نہیں کریں گے اب یہاں پر اس کی اس کے جملے تاریخ میں کوٹ کیے گئے ہیں اور اس نے کہا کہ اگر انہوں نے ہماری لیے بددعا کر دی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور ہم خیریت سے واپس نہیں پہنچیں گے ہماری نسل قیامت تک نابود ہو جائیں گے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب یہ مباہلہ سے پیچھے ہٹیں تو حضور اکرم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ مباہلہ کرتے تو یہیں پر سور اور بندروں میں تبدیل ہو جاتے یہ یہاں ہو جاتے اور ان کے لوگ وہاں پر ہو جاتے اور نجران میں ایک چڑیا نظر نہ آتی تباہ ہو برباہ اس لیے کہ جب یہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا کہ جب بندر ہیں سور ہیں یہ یہ ان امتوں کے نہیں جب عذاب آیا تھا اور یہ لوگ کونو قردتا خاصین ہو گئے یہ بندر بن گئے اور ختم ہو گئے تو یہ لوگ تین دن زندہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مر گئے ختم ایسا نہیں کہ یہ ان کی کنٹینیشن ہے جس کی وجہ سے ہم تو یہاں پر ہم آ کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبانو تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مختلف راستوں سے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں دیکھو یہی اللہ تعالیٰ کے رسول کے اہلِ بیعت ہیں یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موین شدہ شخصیتیں ہیں اور اگر قرآن مجید میں ان کے نام نہیں آئے قرآن مجید میں ان کی تصویریں نہیں آئیں تو آئے مباہلہ کے ذریعے مباہلہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پیچنوا دیا کہ لوگوں دیکھو یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جو آج بھی اسلام کو بچانے کے لئے میدان میں آگئیں اور آئندہ بھی جب اسلام پر وقت آئے تو انہی ہستیوں سے تم رہنمائی لوگ ہیں انہی ہستیوں سے تم گائیڈنس لوگیں تو جب ہمارے پاس یہ ہستیاں موجود ہیں ہم کہتے ہیں جناب آپ کہتے ہیں احساب محترم ہم کہتے ہیں ہماری والی تعریف آج ہے احساب محترم بات تو کرنی ہوگی اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا لیکن جب اہلِ بیعت موجود ہوں اور وہ اہلِ بیعت کے جو گھر کے حالات بھی جانتے ہیں وہ باہر بھی باہر ہیں اگر دنہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم گھر میں مولا کائنات گھر میں بھی مولا کائنات باہر میں حالات مسائل وضاحتیں آیات نزول تفسیر تعویل ہر چیز اس کا علم دے دیا گیا کیوں کہا گیا انا مدینہ العلم وعلی بابها کوئی صرف واہ واہ کرنے کے واہ 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 نہیں میں علم کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے فمن اراد المدینہ فلیات من باب یہاں جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے بعد میں آپ نے جو کیا مجیس سے کوئی کام نہیں جیسے یہ حدیث آتی ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں یوں بھی کہہ دیئے یوں بھی کہہ دیئے کچھ نہیں ہے صرف رسول اکرم نے فرما اس پہ بات کرو میں علم کا شہر یعنی کائنات کا علم میرے پاس اور اس علم کا دروازہ صرف مولا کائنات کیوں کہا اس لیے کہ انسانیت کو علم کی ضرورت تھی اس لیے کہ انسانیت علم کی پیاسی ہے اس لیے کہ انسانیت جذبات اور خرافات اور پتہ نہیں کیا 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 نہیں چاہتی ہے پوری اسلام کی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور بارہ اماموں کی زندگیوں کا متعلق کیجئے صحیح سنت کی چیزیں پڑھئیے مجھے مجھے ایک خرافات جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کی مثال لاکھے دے دیجئے ایک خرافات میں ایک خرافات کی تعریف نہیں کروں گا جس چیز کو کسی نے خرافات کہا ہو بس اس کو خرافات سمجھ لیجئے اور ایک ایک اس کی مثال قرآن سے یا چودہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے نکال کے لاتے ہیں ایک مثال ہمارے تو بھر گئے ہیں بھئی بول نہیں سکتے اس کی خراف عجیب ہے اور پھر اب قوم و نجف کے طالب علموں کے اندر چیزیں نظر آنا شروع ہی ہیں اللہ اکبر وہ فارسی کے مثال ہے کہ جب کوئی چیز مثلا بکرہ کٹا ہے اس کی خال سڑنے والی تو اس کو نمک لگایا جاتا تھا گوش کو بھی نمک لگایا جاتا تھا جب فریزر فریج نہیں ہوتا تھا ہرچ بگندت بش نمک می زنن وائے بروزی کی نمک بگندت اس دن کیا کہ جب نمک خود سڑنے لگے گا یہ کس کی کیسے کس کی سیڈھی ہیں کس کی آن لائن مجلس سے رٹی جا رہی ہیں کیوں رٹی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں کہ آپ کے پاس تیاری کرنے کے لئے اساتید نہیں ہے حوضات علمیہ میں کوئی کمی آگئی ہے مت کیجئے ایسا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کی آل کو اتنا صاحب فضل بنایا ہے کہ جناب سیدہ کو اپنی جگہ پر نسان آنا کا عنوان ملا ہے امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو علیہ السلام کو ابنا آنا کا عنوان ملا ہے اور پھر مولا کائنات کو نفس رسول کا پہلی بھی فضل ہونا چکے تھے یا علی امات اردہ بے انکا منی بے منزلت حارون مے موسیٰ اللہ انہ اللہ نبی آفادی کہاں کہاں فضیلت کا انکار کرو گے کہاں کہاں تم کہو گے کہ یہ فضیلت یوں نہیں یہ فضیلت یوں نہیں ایک ایک بات مان لو خلیفہ بلا فصل مولا کائنات تھے ان کو خلافت ظاہریہ نہیں دی گئی اب آپ دیکھیں ایک عنوان لائے گیا ہے اگرچہ کہ تھوڑا سا موضوع سٹھوں یہ بات یقینی علماء علیہ السنت بھی کہتا ہے کہ ہاں رسول اکرم نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے کر آجاؤ میں ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بات لن تذلو ابدا کہے چکے تھے فرما چکے تھے انہی تارک ورفقوں ورثقلن کتاب اللہ وعیترتی اہل بیتی میں تمہارے درمیان میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں انہی تارک ورثقلن دو خلیفہ دو سنگین خلافتیں کتاب اللہ میرا خلیفہ اترتی اہل بیتی اچھا جملے میں اترتی اہل بیتی لکھا ہوا ہے اور یہاں سے بعض علماء اہل سنتیں بہت خوبصورتی سے بیان کروائیں کہ اگر صرف اہل بیت بیان فرماتے تو وہاں پر جیسے حضرت نو دوسر انبیاء کے بارے میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا اور بعض مفسرے نکاح کے اہل بیت میں ادواج شامل ہیں یہاں پر اہل سنت کے باز واقعا حق پرست علماء نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اترتی کا لفظ ڈال کر رسول اکرب نے اہل بیت میں باقی سب کو نکال دیا سوائے ان چار حسنیوں کے تو جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ رسول کا نفس قرار دیا جس شخصیت نے رسول اکرم سے ایک لمح اپنے آپ کو الگ نہیں کیا مگر ایک حضور اکرم نے حکم دیا وہ ایک الگ چیز اس شخصیت کو ہم چھوڑ دیں ان حسنیوں کو ہم چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم وہاں کرنے اور کرانے والے لوگوں کے بیچے پڑ جائیں زیب نہیں دیتا تو میں اس نکتے کی طرف پھر واپس آ جاؤ جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اصحاب کا اعترام اپنی جگہ پر حضور اکرم نے جب فرمایا کاغذ اور دوات لیا قلم اور دوات لیا قلم اور کاغذ لیا معذرت کے ساتھ میں تم ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگئے پہلے سنت کے بعد واقع منصف علماء نے یہ تحلیل کی ہے کہ رسول اکرم نے اس بات کو قبول کی یعنی اس میں نہیں پڑھوگے گمرا نہیں ہوگے انصاف کیا کیا سنت کے علماء نے فرما کہ رسول اکرم قط ان خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے یہ یہاں تک انہوں نے انصاف کیا کہ رسول اکرم قط ان کیونکہ حضور اکرم کے بات بلکہ فوراً بات بلکہ بات بھی نہیں گئے سکتا جنازہ ابھی تو قسل و کفن کے مراسم نہیں ہو ابھی تو دفن کے مراسم نہیں ہو سقیف ہمیں لوگ بیٹھ گئے معجر انصاف پڑھ لیجیے علیہ السنت کی کتاب ہیں تاریخ ہیں کون منا کرتا مسعودی کو پڑھ لیجیے بڑا انصاف سے اس نے لکھا ہے دوسروں کو پڑھ لیجیے وہ لکھتے ہیں کہ یہ قطعن حضور اکرم چاہتے تھے کہ اپنے بات خلیفہ کے بارے میں لکھ دیں ہمارے لئے کنفیجن نہیں ہمارے ہاں وہاں سے بات شروع ہوتی جہاں دعوت زلشیرہ ہوتی ہے میں بیان کر چکا پھر سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ٹائم بھی نہیں اور موقع موقع سے بیان کرتے 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 یہاں تک پہنچے کہ موبائلہ میں انفسنا قرار دے دیا علم اللہ سے محفوظ کر دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر ہمیں کئی کنفیجن ہو جائے کسی مشکل کا آدل فرد نہیں لیا علی ابن طالب کا ابو طراب کہ اس کو دیکھو کہاں پر دیکھ کوئی آئے یا رسول اللہ اگر بعد میں جگڑے ہو مشکلات تو کیا کریں سارے لوگ ایک طرف جانے اور علی ابن طالب دوسری طرف جانے تو اس کے پیچے جانا اور کچھ چاہیے ہمیں تو اگر رسول اکرم نے اس وقت بھی خلافت کے لئے لکھنے کے لئے کہا تھا تو لوگوں نے نہیں دیا نا کیا کہا چلیں اب میں اپنی بات کو آگے بڑھا تھا حضب ونا کتاب اللہ حجود ہے ہم کسی کی بہترامی بھی نہیں کرتے لیکن حقائق کو بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں حضب ونا کتاب اللہ جب حضب ونا کتاب اللہ کہا گیا تو پھر آج اہل سنت کیوں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں پھر دوسرے خلیفہ نہیں وہاں کھڑو کہا نہیں نہیں دینا کچھ نہیں دینا اور وہاں تک گئے کہ الرجل قد یحجور میں ترجمہ نہیں کروں گا میرے حمد نہیں جسارت نہیں کر سکتا الرجل یحجور صرف اشارہ کر دیتا ہوں مثلا ان کے ذہن پہ کیا فرمائے چلے جاؤ میرے پاس چلے ناراض تیرہ سال مکہ دس سال مدینہ تئیس سال امت کی ہدایت و رہنمائی رسول کی ذات اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کلم اور کاغذ لے جاؤ میں تمہیں وہ چیز لکھ دوں تم کبھی گمرا نہیں ہوگے اور کہنے والا کہتا ہے کیسے جورت کی کسی نے بہت سو علماء اہل سنت لکھتے ہیں یہ شیعوں نے مند گھڑت کیا آجاؤ تم اپنی کتابیں لے کر آجاؤ تمہاری کتاب اسے نکال کے دے دیں گے اور ہماری کتابوں میں آکر دیکھیں ہماری دلیلوں کو آکر دیکھیں کیوں ہم ہمارے لوگ اتنے ناراض رہتے ہیں بولانا عشاق مدنی منصف تے لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر پتہ کیا لکھا کس نے پوچھا چاہ رسول اکرم لکھتے تو کیا لکھتے انہوں نے کہا رسول اللہ لکھتے تو حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں لکھتے کیوں موبائلہ کا اور موبائلہ وہاں پر ان کے ساتھ ہو گیا باقی موبائلہ چل رہا ہے میرا سوال اس شخص ابو عساق مدنی سے یا مولانا عساق مدنی سے اب تو زمین کے نیچے چلے گئے اگر واقعا آپ کو پتا تھا اور آپ فرمائے کہ قطی دلیلوں سے اور حدیثوں سے بات میرے لئے ثابت ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں لکھے جانے والے تھے تو پھر حضرت عمر پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے تکلف تھا کوئی تعرف تھا رسول چاہتے وہ اور ان کو بنا دیا جائے کہیں آکے آپ کو کھڑے ہو کے کچھ چیزوں کو تسلیم کرنا ہوگا حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ موبائلہ کو تسلیم کر لیں کہ موبائلہ میں جو حسنیاں آئیں وہی حسنیاں اوفیشل اتھارٹیز تھی اسلام کی ہیں اسلام کی اور رہیں گی اسلام کی کیسے آپ کہہ سکتے کہ حضور اکرم میں فرما کہ میں اپنے بعد دو سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنت نائنٹی یا نائنٹی نائن یار سکھ حدیث کو بیان کرنا مانا تھا آپ تصور کیجئے کہ باقاعدہ لوگوں کو تنبیح کی جاتی تھی سختی کی جاتی تھی سزا دی جاتی تھی اگر کوئی حدیث کو نقل کرنا شروع کرتا تھا مکتوب تو بین تھا کیوں بین تھا اس لیے کہ اگر حدیثیں لکھی جانا شروع کر دی جائیں گی تو آیات قرآنی سے مخلوط ہو جائیں گی آپ کو پتا ہے رسول اکرم کو نہیں پتا آپ زیادہ علم رکھتے تھے علم لدن نہیں رکھتے تھے رسول اکرم کو نہیں پتا نوے سال جس چیز کو بین رکھا گیا آج اسی عنوان بنا کر آپ اپنا آپ اہل حدیث کہتے ہیں آپ اپنا اہل سنت کہتے ہیں آپ اپنا آپ غیر مقلدہ کہتے ہیں اگر حدیث بیان کرنا لکھنا نقل کرنا اب میرے سامنے سری بخاری شریف بھی سنن نسائی بھی موجود میرے لائبری میں موجود سنن ابو دعو بھی موجود سنن ترمیزی بھی موجود یہ سب موجود ہیں سنن ابن ماجہ بھی موجود ہے یا ان کا کام غلط ہے یا ان کا کام غلط ہے جنہوں نے حدیث لکھنے سے من کیا اور دلیل یہ دی جاتی ان کی صفائی میں یا وضاحت میں کہ در یہ تھا کہ آیات قرآنی اور احادیث میں کنفیوزن پیدا ہو جائے آپ سمجھ رہے کیا بات ہو رہی ہے جب آپ نے پہلی ہیٹ تیڑی لگائی تو آخر تک تیڑا جائے گا آپ غدیر کا انکار کرتے ہیں آپ ذل عشیرہ کا عملا انکار کرتے نا دعوت ذل عشیرہ انکار کرتے ہیں آئے مودت کیا آپ نے کیا آئے تہذیر کیا آپ نے اس کا نتیجہ لیا مبائلہ اس کا واقعہ اس آپ نے کیا درس لیا کچھ نہیں پھر میں ارز کرتا ہوں کہ حدیث کے نقل کرنے پر پابندی لکھنے پر پابندی حضرت عمر ابن عبدالعزیز میں تو رحمت اللہ اللہ کہوں گا رضی اللہ کہ لفظ مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے جہاں انہوں آکے بہت سی غلط چیزوں کو صحیح کیا وہاں پر حدیث لکھوانا شروع کیا اسحاب دنیا سے پڑھ دا تابعین کی بھی بڑی تعداد پڑھ دا تابعین موجود ہیں اور حدیث لکھے جا رہی ہیں میں ایک جملہ آپ کو یہاں پر کہوں اگر میں ایک جملہ آپ کو یہاں بیان کروں اور اس کے بعد کہوں جتونہ نے میرا جملہ سنائے وہ دوسرے کو سنائے دوسرا تیسرے اور آپ مجھے وات سیپ کر دیں میں ثابت کر دوں کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ بات بدلتے 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 کیا نوے سال بعد حدیث کو نقل کیا جائے لکھا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم اہل سنت یعنی سنت رسول پر اول کرنے والے ہیں یا ہم اہل حدیث کیوں اہل قرآن نہیں ہوں قرآن تو اصل ہے نو ہم تو اپنے آپ کو شیعہ یان حیدر کرر کہنا چاہتے ہیں ہے یا نہیں ملاک وہ مانتے ہیں دعویٰ تو سب ہم مکتب اہل بیت سے اپنے آپ کو متصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے کہ قرآن اور جدہ نہیں تو یہاں پر آکے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں میں کچھ چیزیں بند بند بیان کی ہیں کہیں تک پیغام پہنچانے کے لئے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ تم میری بات کو سن سوچ سمجھ کہاں جا رہے ہو قیامت میں شفاعت کون کرنے والے یا علی حوض کوسر میں تم میرے پاس ہوگے اور جو تم سے محبت کرنے والے ہیں ان کو تم حوض کوسر کا شیرین اور گوارہ پانی پلاوگے اور یا علی جو تم سے بغض رکھتے ہیں ان کو تم اپنے سے دور کر دوگے نہیں معلوم ملا کہنا دور کریں گے نہیں کریں لیکن وہ خود ہی دیکھ گا رہے یہ کیا ہو گیا کائی پلٹ گئی ہے تم کو قرآن پہ بھروس نہیں حدیث پہ بھروس نہیں تب ہی تو بغض مر گئے جناب ابن تیمیہ صاحب آپ تو ایسی کہہ رہا ہوں کیا بنی امیعہ کے بعد آپ نے ان کی لائن نہیں آگے بڑھائی کیا آپ نے بنی امیعہ کی روش کو آگے نہیں بڑھائیا کیا آپ نے اہل بیت کو آیات اور روایت میں مائنس نہیں کیا کچھ چلے گیا اب جو ابن تیمیہ کی لائن میں آئے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اسی طرح سے ان کے لئے اور امت مسلمہ کو دیکھیں ضرور پردے محمد وآل امت مسلمہ کو دیکھیں غدیر کو بلا دی مباہلہ جو کتنا اچھا ہوتا کہ آج کے دن پاکستان کے تمام اخباروں میں پورا پیج قرآن مجرید میں حضرت مریم حضرت عیسی علی سلام سے متعلق جو آیات ہیں اور حضرت اکرم کی جو حدیث ہیں مباہلہ کا جو آگ ہے وہ پورے صفحے پر خوبصورت طریقے سے بیان کیا جائے لیکن ہمارے اپنے ہی چھپاتے ہیں تو باقیوں کا کیا کروں میں کیوں مسلمان مباہلہ کو عید کی طور پر نہیں منا کیوں مسلمان غدیر کو عید مباہلہ 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 کیا ہوتا ہے محض اس لئے تھے بعض چیزیں غلط ہو گئی ہیں اور اگر ان چیزوں کو اٹھائے جائے گا ہم تو درڑ لے سے کہ کسی نے یہ سوال کوچھا اب میں کیونکہ ڈائریک ریفرنس نہیں ہے اس لئے میں امام کا نام لیتے ہوئے تھوڑا کترہ رہا ہوں جو بیان کیا گیا ہے اور میں پڑھا نہیں صرف میں نے سنا اس لئے بیان کر رہا مجھے نہیں ملا میرے محدود علم میں کہ امام جعفی صدق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بابا یہ آشورہ کو تم لوگ اتنا زور و شور سے کیوں مناتے ہو اتنی قائد غدیر کو ہم نے زور و شور سے نہیں منایا تھوڑی الفاظ مجھے معاف کر دی جائے تو تم لوگوں نے بھلا دیا اب ہم آشورہ کو اتنا زور و شور سے منا تے ہیں کہ تمہیں یاد رہے کہ کیا تھا بات بالکل صحیح ہے غدیر جیسی عظیم عید جس کو رسول اکرم صلی اللہ نے اتنی تعریف کر کے بیان کی اس کو رسول اکرم نے اتنی اہمیت دی اس کو تم نے بلا دی مباہلہ جیسی کامیابی نصار نجران آج اگر کرسچنز تک باقاعدہ طور پر یہ پیغام جائے کہ دیکھو یہ ہوا تھا تاریخ میں ریسرچ کر کے ان کی کتابوں سے نکال کے ڈال دیا جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے لیکن کیا کہنے بغض علی میں اسلام کا میرہ در کیا جا رہا ہے اسلام کو مسئبت میں ڈال جا رہا ہے اسلام کے اندر تباہی اور بربادی مچائی جا رہی ہے کیوں ایسا ہے اور پھر ہم اپنی باتیں بھی کر لیں مولا کائنات کا نام لے کر جو چاہو جیسے سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کس طرح کے چیزیں ہونے لگی ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے سوال کرتا ہوں آپ سے یہ جو ہم جشن مناتے ہیں جس طرح سے سارے نہیں لیکن بعض کی طرف اشارہ کر یہ مولا کائنات کو قبول ہے جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ مولا کائنات کو قبول ہے جس طرح سے ہم بعض اپنے دینی مراسم کو انجام دے رہے ہیں مولا کائنات صرف اس عمل کو انجام دینے سے پہلے سوچ دولیں کہ مولا قبول کریں گے نہیں کریں گے تم کر اس لے رہو کہ مولا خوش ہوں اہل بیت خوش ہوں امام زمان خوش ہوں اور کر ایسے رہو کہ ہماری رسومات میں خطرناک حد تک مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور اس سے بڑی مشکل نہیں کہ آپ کھل کے اس کو کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے اور پھر میں حق کو علماء کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ آئیں حق کی بات کریں اور جو خرافات اور جو ایسی چیزیں دین میں آگئے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بہرحال میں حوضات علمیہ کی طرف توجہ کر رہا ہوں چاہ وقوم ہو چاہ نجف علمی طور پر علماء کو مضبوط کریں اخلاقی طور پر علماء کو مضبوط کریں طالب علموں کی اچھی تربیت کریں اور میں مومنین سے کہوں گا ان علماء ان مدارس ان حوضات ان طالب علموں کو کون سمبھالے گا آپ اپنے بڑے بڑے بنگلے بنا رہے بڑے مکان بڑی ہو گیا آپ مولانا ہم خمز دے دیتے خمز تو تمہارا مال ہی نہیں ہے خمز تو مال ہی اللہ کا رسول کا ہے اور اسلام کا ہے مولانا پھر اس کے علاوہ کیا اللہ کہتا خمز کے بعد اپنے مال میں سے وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُم وَانْفِقُوا مِمَّا اگر وہ بیس فیصد جو شیئر ہر چیز میں مَاسُومِين علیہ السلام کا ہے وہ نہ دیں تو اسی فیصد بھی حرام ہے بات ہو رہی اسی فیصد میں سے کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُم مِن قَبْلِ يَاتِيَا آَهَدَكُم مِمَّوْت فَيَقُوا رَبِّ لَوْلَا خَرْتَنِ لَا جَلِ قَرِب فَاسْشَدَّقَوَكُم مِن السَّالِحِينَ وَانْفِقُوا بَغْشْدُو اللہ کی راہ میں دے دو مِمَّا رَزَقْنَاكُم جو ہم نے تمہیں دیا ہے من قبل ہی آتی ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کوئی موت آیا اور تم موت آگئی جو قدی والی موت موت آگئی تو اس کو اللہ تعالی واپس نہیں پلٹائے گا حوضات علمیہ دینی مدارش کورونا وائرس میں بہت شدید مشکلات کا شکار ہوئے ہیں اکیڈمی کے سسٹمز دوسرے نیک کام کرنے والے ادارے سب مشکلات کا شکار ہے میں آپ کو تلقین کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ڈائریک جائیں کسی ایک دنی مدرس کوئی سرپرستی لے لیں اپنی روٹی آدھی کریں ان کی سرپرستی کریں کیا ہر جیس حالات ایسے ہیں اللہ نے آپ کو دی آدھی روٹی آپ میں آدھی سیند بلوچستان پنجاب گلگت بلتستان پارا چنار کے پی کے ہر جگہ مدارس اس وقت مشکلات کا شکار ہیں علماء مشکلات کا شکار ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ یہ علماء جو اپنی زندگی اسلام کے لیے سرف کرتے ہیں قربان کرتے ہیں میرے جیسے کوئی چھوڑ دیں بس میرے جیسے کوئی دیکھ آتے ہیں درخواست آتے ہیں بہرحال ہم سے جو سک رہے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بھی شعور دلا رہے ہیں ہم حجت تمام کر رہے ہیں عید موبائلہ کی رات ادھے غدیر کی شبات ہونی تھی نہیں ہو سکی یہ ایکسٹرا پیسہ نکال لو ہاں تھوڑا اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھو یہ بھی نہیں کہا یہ پورے ہاتھ کھول دو یہ بھی نہیں کہا آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے یہ دینی مدارس یہ دینی طالبی علم یہ پروژیکٹ سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں مسجدیں ٹوٹی پوٹی ہو رہی ہیں پرانی ہوتی جاری ہیں مدرسوں کی دیواریں گر رہی ہیں بارشیں آئی ہیں مشکلات اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وظائف ہیں بسم اللہ ورنہ لکم دینوکم ولی دین ولی بات ہو جائے گی اور قیامت میں میں آ کر یہ بات واضح کر دوں گا اب میرا کیا حشر ہوتا ہے میں کہا اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتا کہ میرا فرض تھا میں بیان کروں نجف میں علماء طالب پریشان فیملیز کے ساتھ قوم میں پریشان مشکلات کا شکار پاکستان انڈیا میں بھی ہیں دوسری جگہوں پر بھی لیکن ہم اپنے اطراف کی بات کریں جتنا ہو سکے جتنا maximum حد تک آگے بڑھیں اور اس کام کو انجام دیں اور اس موبائلہ کے درس سے اپنے آپ کو متصل کریں موبائلہ کے واقعات سے متصل کریں اہل بیت اہل بیت کا واسہ دیکھ کہ سر رسول اکرم ان کی آل کو عزت و کرامت و شرافت اتا کی ایسے پھلنے مجھے محمد آل محمد چودہ اگز بھی تھا قائد از محمد ان کے تمام مخلصاتیوں کو جنت آل فردوس میں جگات فرما ان کے سقیرہ کبھی رنگ کو نہ پاکستان بنانے میں جنہوں نے جتنا حصہ ڈال ہے تو ان کو مرنے کے بعد ان سے زیادہ حصہ آتا کر دیں ہمارے اس پیارے ملک کو ان اشرار سے اور یہ فساد کرنے والوں سے محفوظ فرما دیں ان کو یہی جگہ ملی ہے جہاں پر فساد کر رہے ہیں پرنے والے یہ جو ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے ان کے تسلیم کرنے سے پہلے نتیجے تک پہنچا دیں علماء کرام طالب علم مدارس مشکلات کا شکار کرونا وائرس جو لوگ مبتلا ہیں بیمار پہنے والے اکیڈمی کے ساتھ جو ناون کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کی سب کی توفیقات پہ ہمارے پہنے کی توفیقات پہنے والے بگنا آسیروں کو لا پتہ جوانوں کو جلد اجل اپنی ماہوں کے گلے سے لگنے کی توفیق اتا فرما ان کے ماہوں کے اور بہنوں کے اور بچوں کے دلوں کو ٹھنڈت پہنچا دیں پہنے والے ہماری حاجات ہیں دعائیں زبان پر نہیں آتی پہنے والے امین کی مقفرت فرما امام دمانہ کے ظہور میں تعجیق فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ شوال محمد وعول محمد عج الفرج